اور چلیے سیدھا روک کرتے ہیں کہ ٹی وی سٹوین پر آپ کو ہمارے سبھی سموارتہ نظر آ رہے ہیں برجیش تیواری جو کی اس وقت سنگو بارڈر سے جڑے ہوئے ہیں جتیندربھارٹی گازیپور بارڈر پر موجود ہے اور ویویک شرما جو کی ٹکری بارڈر پر موجود ہے اور جیسا کہ ہم ماسک مومنٹ بھی چلا رہے ہیں ہمارے سبھی سموارتہ آپ کو ماسک میں نظر آ رہے ہیں اور سبھی کسان جو کس وقت آندولن کر رہے ہیں بقاعدہ ان کے پاس بھی جا کر ہم ماسک کتنا ضروری ہے آندولن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور چلیے برجیش میں سب سے پہلے آپ کا ہی روک کر رہا ہوں کیونکہ آج گیارہ بجے سنگو بارڈر پر کسان نیتھاو کی بیٹھاک ہونے والی ہے آگے ایک فرنیتی کو لے کر کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھئے اہم بیٹھک ہوگی یہ کیونکہ لگتار جب بھی کسان سرکار کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے پہلے ایک اہم بیٹھک کرتے ہیں اور اس میں یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ سرکار کے سامنے اپنے کون کون سے بندوں کو رکھنا ہے چونکہ نو تاریخ کو دوبارہ ایک بار پھر سے ملاقات ہونے والی ہے اور اس کے پہلے آٹھ تاریخ کو کسانوں نے دیش بیاپی بند کا اعلان بھی کیا ہے کیا کچھ آج رنیتی رہے گی ایک بار سمجھتے ہیں ان لوگوں سے آج جو آپ لوگ کی گیارہ بجے میٹنگ ہونے والی ہے اس میں کیا کچھ نئی باتچیت آپ لوگ کریں گے کہ سرکار کے سامنے کیا کچھ پوائنٹس رکھنے ہیں یا کیا چرچہ ہونے والی گیارہ بجے دیکھو جی بیٹھ کے جتنی مرجی ہو جائیں میٹنگیں جتنی مرجی ہو جائیں مارا ایک ہی مرتعہ ہے پی اے جیڑے آوڈینیس کالے کنونہ ایراد کھتے جان جننہ چیرے ایراد نہیں ہوندے اونا چیر کوئی مسئلہ جیڑا حال ہونے والا نہیں ہے سرکار لیکن ایمیٹمنٹ کی بات کر رہی ہے کہ ہم بدلاؤ کر دیتے ہیں ہم کھیتی کو لے کے بدلاؤ کرتے ہیں میس پی پہ بدلاؤ کر دیتے ہیں اس پہ بھی آپ لوگ تیار نہیں ہیں ابھی بھی دیکھو جیس آرڈنیس میں انتالی کمیاں ہوں سرکار مانی ہوئے اس میں انتالی کمیاں ہیں جو اس میں بچا کیا ہے اس کو چاہیے اس کو پھاڑ کے ردی آلی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے یہ جو لوگ ہے لوگ پورے باک سے آرہے ہیں پورے سنسار کا جو تو بن گیا ہے جتنا لیٹ کریں گے سرکار اتنا بڑھتا جائے گا اس کو سمالنا مشکل ہو جیگا سرکارہ کو سرکارہ کو چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو رد کیا جاوے کسان اپنا کام چھوڑ کے کروں آیا بہت ان دنوں میں کام ہے گیوں کو پڑھنا ہے جوریاں ڈالنا ہے وہی میرا بھی سوال ہے کیونکہ کھیت میں فصلے پڑی ہوئی ابھی بھی آپ لوگ سڑکوں پہ ہیں بلکل تو کسان یہ بول رہے ہیں کہ اٹھالیس کمیہ تو سرکار مان رہی ہے اور خانون رد کرنے سے کم پر وہ راضی نہیں ہونے والے یہ بات ایک بار پھر سے بول رہے ہیں جیتنر میں آپ کا رکھ رہا ہوں آپ گازیپور بارڈر پر یہ بتائیے کل کی جو باتشت بے نتیجہ رہی اس کے بعد آج کی صبح گازیپور بارڈر پر کیسے یہ تصویریں دکھائیے اور کسان اب آگے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں بلکل کرونا میں اس وقت موجود ہوں گازیپور بارڈر پر کو تصویریں دکھائیں دراصل جو جس طرح سے بکل بات سیجھ سے ہم نے پہلے پوچھا جب کسان نیتہ سے جا رہے تھے تو کیا امید لگتی ہے ان کا صاف طور پر کہنا تھا کوئی خاص ان کو امید ہے نہیں اور انہوں نے جو اپنے پلان ریڈی کیا ہوا ہے لگاتا جو کسانوں کے جتھیں ہیں وہ آئے جا رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے جو آٹھ دسمبر ہے بھارت بند رکھیں گے تو ایسے میں ان کی رنیتی پوریس طرح سے تیار ہے اور کل ان کا اگر رکھ دے کے کسانوں کا تو سرکار سے دو ہی ٹک جواب چاہتے تھے ہاں یا نہ بیچ کا ٹائی جیسا انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا ان کا کہنا تھا کانون واپس لو رد کرو تب ہی کچھ بات بنے گی اور اس کو لے کر ان کی طرف سے چیزیں اور تیور کی جاریے یہ کچھ بات رہا ہے آپ کہہ رہے ہو کانون رد کرو اور سرکار کہہ رہی ہے کہ جھاکڈ خامیاں سے دور کردیں گے تباب ہی ہواپس لوگنےcope ڈانڈولان نہیں نہیں ہیاں دور کرنے سے واپس نہیں لیے رہا ہے آندولان آندولان کو تو ہم ان کو واپس ہی کروا کے لیں گے کیون کہ یہ کسان بیروڈی نیٹھی ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں جس پر کسان کا وہ رو دے ہیں اس کو ہم دور کردیں نہیں بیروڈ کو کہان دور کردیں بتاو آپ کی جو پردھان منتی تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں بھروسہ بھروسہ نہیں ہے کارونا بھروسہ نہیں ہے اور ادھر ایک یوہ کسان بھی ہیں یہ بتائیے آس میں تو تھوڑا جانکاری لی بھی ہوگی سرکاری کہہ رہی ہے جو کمیاز کو دور کر دیں گے پھر تو ہو جانا چاہیے جیسے انہوں نے پاس کیا ہے ایسے ہی وہ ستر بلائے تب جا کے ہمیں بھروسہ ہوگا آگے کی رنیتی کیا ہے جلدی سے آگے کی رنیتی ہے کہ سایا ہے نو دستاری تک شادیاں ہیں اس کے بعد پتہ لگے گئے کیا چیز ہے کہ اندادہ کی طاقت کیا ہے چلیے بہت بڑی بات کسان کہتے ہو نظر آ رہا اور کیا یہ ایک بڑا سنکیت ہے کہ آگے جو آندولہ نے اور بھی زیادہ تیز اور بھی زیادہ اگر ہو سکتا ہے کیا یہ مان کر چلیں چلیے آپ کا بھی روح کروں گا